بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خطبے میں امام علی اللہ السلام نے لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلوات بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے اے اللہ اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو بغیر سہارے کیے روکنے والے دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے اپنی پاکیزہ رحمتیں اور بھرنے والی برکتیں قرار دے اپنے عبد اور سور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو پہلی نبوتوں کے حتم کرنے والے اور بند دل کھولنے والے اور حق کے زور سے علانے حق کرنے والے باطل کی تگیانیوں کو دبانے والے اور ذلالت کے حملوں کو کچلنے والے تھے جیسا ان پر ذمہ داری کا بوجھ آئیت کیا گیا تھا اس کو انہوں نے اٹھایا تیرے عمر کے ساتھ قیام کیا اور تیری خوشندیوں کی طرف بھرنے کے لیے مضبوطی سے جم کر کھڑے ہو گئے نہ آگے بھرنے سے مو موڑا نہ ارادے میں کمزوری کو راہ دی وہ تیری وحی کے حافظ اور تیرے پیمان کے محافظ تھے اور تیرے حکموں کو پھلانے کی دھن میں لگے رہنے والے تھے یہاں تک کہ انہوں نے روشنی دھونڈنے والے کے لیے شولے بھڑکا دیے اور اندھیرے میں بھٹکنے والے کے لیے راستہ روشن کر دیا فتن و فسادوں میں سرگرمیوں کے بعد دلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہدایت پائی انہوں نے راہ دکھانے والے نشانات قائم کیے روشن واتابندہ احکام جاری کیے وہ تیرے امین موتمد اور تیرے علم محفی کے خزینہ دار تھے اور قیامت کے دن تیرے گواہ اور تیرے پیغمبر برحق اور حلق کی طرف فرستادہ رسول تھے خدایا ان کی مندل کو اپنے زیر سایا وسیع و کشادہ بنا اور اپنے فضل سے انہیں دہرے حسنات عطا کر خدا ون تمام بنیاد قائم کرنے والوں کی امارت پر ان کی بنا کردہ امارت کو فوقیت عطا کر اور انہیں باعزت مرتبے سے سرفراز کر اور ان کے نور کو پورا پورا فروغ دے اور انہیں رسالت کے صلاح میں شہادت کی قبولیت و پذیرائی اور کول و سخن کی پسندگیدگی عطا کر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سراپہ عدل اور فیصل حق و باطل کو چھانچنے والے ہیں اے اللہ ہم نے بھی ان کے ساتھ خوشکوار و پقیزہ زندگی اور منزل نعمات میں یک جا کر اور گوب و دل پسند خواہشوں اور لذتوں اور اسائش بفارگ البالی اور شرف و کرامت کے تحفوں میں شریک بنا موسیقی موسیقی